بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ ناظرین میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج اسلامباد کی ایک عدالت نے بہت بڑا فیصلہ سنوایا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے درختوں کی کٹائی سے متعلق ہے آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی دارہ حکومت اور راولپنڈی میں بڑی بے رہمی سے سوسائٹیوں کے مالکام جو ہیں وہ درختوں کی کٹائی میں مصروف ہیں اور یہ غوری ٹون میں یہ درخت جو کٹے گئے تھے یہ مقدمہ جو ہے جناب سردار عاصف کے پاس زیر سماد تھا اور آج انہوں نے اس کی سماد کرتے ہوئے جو فیصلہ سنایا ہے وہ بڑا سنیری عروف سے لکھا جائے گا انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا ہے کہ ملزم چوہدری عثمان جو کہ غوری ٹون کے چیف اگجیکٹیو افیسر ہیں ان کو ایک ارب روپے کی سزا بھی سنائی ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور انوکی سزا بھی سنائی ہے اور انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ملزم نہ صرف حکومت کو ایک ارب روپے ادا کرے گا درختوں کے کاٹنے کے جرم میں بلکہ ایک ارب روپے درخت بھی لگائے گا آج جب عدالت نے یہ فیصلہ سنایا تو ملزم چوہدری عثمان جو ہے وہ چونکہ عدالت میں موجود تھا لہٰذا ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی ان کو کسٹڈی میں لے کر اڑیالا جیل منتقل کر دیا گیا تو ناظرین غوری ٹون جو ہے یہ پہلے بھی خبروں کی زد میں رہتا ہے یہاں پہ لوگوں کے بڑے مفاد بھی ہیں لیکن عام آدمی یہاں پہ پسکے رہ گیا ہے ہمیں بشمار فونز اور کالیں آتی ہیں چونکہ وہاں پہ بجلی اور پانی کا بہت بہران ہے کل بھی سانیا بیگ نامی ایک بچی نے فون کر کے بتایا تھا کہ غوری ٹون کے جتنے بھی فیزز ہیں وہاں پہ پانی اور اس کے علاوہ بجلی کا شدید بہران ہے تو کچھ لوگوں نے شمسی طوانائی کے ذریعے اس بہران کا حل نکالا ہوا ہے اور کچھ لوگوں نے اپنے ذاتی بور کروا کے پانی کا مسئلہ حل کیا تھا لیکن چونکہ زیر زمین پانی بہت زیادہ نیچے چلا گیا ہے اس لیے پانی کا بہران تو موجود ہے اور بیلی کا بہران بھی اپنی جگہ موجود ہے کیونکہ کتنے لوگ شمسی طوانائی کی سہولت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے اچھا خاصہ آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے تو ناظرین چونکہ اس سوسائیٹی پہ یہ الزام ہے کہ یہاں پہ نو فیس بنے ہوئے ہیں اور اس کے نو کے نو فیس جو ہیں وہاں کے رہیشی جو ہیں وہ مختلف قسم کی جو کریسس ہے جو بہران ہے اس کا شکار ہے مثال کے طور پر یہاں پہ قبرستان کا پلارٹ تھا اس کو بھی انہوں نے رہیشی پلارٹ اور ریزیڈینشل پلارٹ میں تبدیل کر کے بیچ دیا پھر اسکول اور مسجد کا پلارٹ تھا وہ بھی جو وہاں پہ بیٹھا ہوا مافیا اس کو ہڑپ کر گیا خاص کر چودری عبد الرحمان جو ہے وہ ایک بڑا مافیا ہے اس کا نام جو ہے وہ فور شیڈول میں بھی تھا اور اس کے علاوہ اس کا نام قبضہ گروپوں میں بھی آیا پھر اس کو گرفتاری بھی ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے یہ ساری وارداتیں چونکہ ہو چکی ہوئی ہیں اور انڈی یوزر جو ہے جنہوں نے یہاں پہ پلارٹ خریدے تھے وہ بچارے پھس گئے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ پلارٹ لینے کے بعد وہ ایک عذاب سے دوچار ہیں چونکہ ابھی تک یہ سوسائٹی قانونی سوسائٹی کا درجہ حاصل نہیں کر سکی ہے اور بعض اوقات سیڑیے جو ہے وہ اخبار میں اشتیار دے کر اس کو غیر قانونی قرار دے دیتا ہے اور ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے کہ اس سوسائٹی کو سیل کر دیا گیا تھا لیکن باوجود اس کے ابھی تک مسائل جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن اس فیصلے کو آپ اس لیے شاندار کہہ سکتے ہیں کہ درختوں کے کٹائی بزارتے خود ایک بہت بڑا جرم ہے اور درخت لگانا جو ہے موجودہ حکومت کا اولین ترجی ہے اور بے شمار درخت لگائے گئے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے کہ انہوں نے دس عرب کے قریب درخت جو ہیں وہ اپنے پانچ سالہ دورے حکومت میں لگانا ہے اس لیے عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ملزم نہ صرف ایک عرب رپیہ حکومت کو ادا کرے گا بلکہ ایک عرب درخت بھی لگائے گا اور ناظرین میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاؤں کہ یہ ایک سوسائیٹی کا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے جمہو کنشمیر ہاؤسیو سسائیٹی میں بھی بے پناہ درخت کاٹے گئے اور وہاں کے جو چیرمین ہے زیادلہ شاہ ان پر اور وہاں کے جو سیکٹرین سردار سبیل ان پر الزام ہے کہ انہوں نے وہ درخت کاٹ کر کرونہ روپیہ جیب میں ڈال لیے لیکن ایف آئیے نے جب اس کی انکوئری شروع کی تو ملزمان نے ان کی جیب گرم کر دی اور ایف آئیے بلکل خاموش ہو گیا میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس طریقے سے ہمارے اداروں کا استعمال کیا جاتا ہے اور ان کی جیب گرم کر کے کبھی مٹھی گرم کر کے ان کو روک دیا جاتا ہے لیکن مجھے اب یقین ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو غوری ٹون کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے جمہو کشمیر ہاؤسنگ سائٹی کے حوالے سے بھی ایک شاندار فیصلہ عدالت کا آئے گا اور یقینی طور پر اس فیصلے کے بعد دباؤ بڑے گا ایف آئیے پہ کہ وہ زیادلہ شاہ اور سردار سبیل کے حوالے سے بھی ایک سٹینڈ ہیں چونکہ انہوں نے بھی بے شمار درخت کاٹے ہیں اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ کوپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی پھر اس کے علاوہ قومی اسمبلی کوپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی سینڈ کوپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی اور جتنے بھی کوپریٹیو ہاؤسنگ سائٹی ہیں جتنے بھی اسلامباد کے ردگرد اور راولپنڈی کے گردوالوا میں جو ہاؤسنگ سائٹی ہیں بنی ہیں وہاں سے عربوں درخت جو ہیں وہ کاٹ کے مافیا نے فروخت کر دی ہیں لہٰذا یہ ایک زبردست آغاز ہے جو اسلامباد سے آج ہوا ہے درخت کاٹنے کے جرم میں سوسائٹی کے مالک کو سزا دینا پھر اس کو رنگے آتھوں وہیں سے گرفتار کر کے ہتھ کڑی لگا کے سرکاری تحویل میں اڈیالہ جیل منتقل کر دینا تو درخت کاٹنے والے مافیا کے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے اور ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان کے لیے بھی ایک یہ بری خبر ہے لیکن عوام کے لیے زبردست خبر ہے چونکہ یہ ایک دھنڈا ہے ہے تو گندہ ہے لیکن چونکہ یہ انہوں نے وطیرہ بنایا ہوا ہے سوسائٹی مالکان نے کہ جہاں سے یہ زمینیں اونے پونے داموں جو شاملات کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں جو غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں یہ نہ صرف زمینیں اڑپ کر جاتے ہیں بلکہ اس پر جلو لگے ہوئے درخت ہیں ان کو بھی بیچ کر کھا پی جاتے ہیں اور اس کا ٹگہ بھی اس کا کوئی کسی کو حساب نہیں دیتے لیکن آج عدالت نے جو فیصلہ سنایا بہت خوبصورت فیصلہ ہے لہذا اس فیصلے کی داد دینی چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ یہ صرف چودری عثمان تک محدود نہیں رہے گا باقی بھی جو لوگ اس کی زد میں آئیں گے خواہ وہ زیادلہ شاہ سابق ایم پی او ہوں سردار سبیل جہاں جنہوں نے بڑا مال لوٹا ہے جمعہ کشمیر حسین سوسائٹی اور وزارت داخلہ کوپریٹیو حسین سوسائٹی تھے بہت مال انہوں نے بنایا ہے لیکن عدالتی فیصلے کی زد میں وہ بھی آئیں گے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ درختوں کو کاٹنے والے درختوں کا قتل کرنے والے یا جو مافیا ہے وہ اب ضرور کٹیرے میں آئے گا تو ہم اس عدالت کو سلام پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس فیصلے پر منہ و امن جو ہے عمل درامت ہوگا شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ